اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد پھر سب سے آخری علامت جو بیان ہوتی ہے وہ آگ کا نکلنا ہے یمن کے دار الحکومت حضر موت سے ایک آگ لکھ لے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہاک کر لے جائے گی اس زمن میں امام ترمیزی ایک روایت لے کر آتے ہیں اور اس کو انہوں نے جامع ترمیزی ابواب الفتن میں روایت کیا ہے باب لا تقوم سعت حتى تخرج نار من قبل الحجاز اس کے اندر اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے اور اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی ستخرج نار من حضر موت او من نحو بحر حضر موت قبل یوم القیامة تحشر الناس قیامت سے قبل ایک آگ نکلے گی حضر موت سے یا نحو بحر حضر موت یا حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے اور وہ آگ نکلے گی اور یہ قیامت سے قبل نکلے گی اور یہ لوگوں کو جمع کرے گی صحابہ اکرام نے عرص کیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما تأمرنا اس وقت کے لئے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ وآلہ وسلم تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا کیونکہ وہ شام جو ہے وہ نوردن کورنر ہے یمن جو ہے وہ سدن کورنر ہے بالکل اگر آپ عربین پنیسلہ دیکھیں تو شام ایک کونے میں ہے اور یمن دوسرے کونے میں ہے اس لئے قابط اللہ کا تواف کرتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ رکن شامی ہے اور رکن یمانی ہے اور یہ بالکل ایک سید میں ہے لیکن یہ ایک کورنر ادھر ایک کورنر ادھر پھر ایک کورنر جو ہے ادھر حجر اسوت کا کورنر ہے رکن حجر اور پھر دوسری طرف رکن عراقی ہے تو رکن شامی اور رکن عراقی یہ تو دو کورنرز ہیں جو حتیم کی طرف کھلتے ہیں اور رکن یمانی اور رکن حجر یہ دوسری طرف کے کورنرز ہیں تو یہ آخری علامت بھی علماء نے اس حدیث کے تحت جمع کی ہے کہ یہ آخری علامت ہوگی